موسیقی دنیا متعدد مواقع پر بہارت کا اصل چہرہ دیکھ چکی ہے مگر پانچ اگس دوہزار انیس وہ سیاہ ترین دن تھا جب بہارت نے آٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک کو منسوخ کر کے مقبوض کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا اس آٹیکل کے خاتمے کے ساتھ کشمیریوں کے بنیادی حقوق جو بہارت ایک طویل عرصے سے سلپ کیے ہوئے ہیں قانونی اور اینی طور پر بھی ختم کر دیے گئے کشمیر میں جبری محاصلی کو دو سال گزر گئے اس دوران وادی میں نہ جانے تشدد کے کس قدر افسوسناک ہوا قیادرونما ہوئے موسیقی موسیقی اور کوشیشم کی حسنا کے لئے کشماری علاقہ کی بارا کشماری یہ ستاکتہ ہوگی۔ کشمیری قبول کرنے والدین آفات تک شمیر ستاکران اور حسد اور کشمیری قبول کرنے ستاکتہ ہے۔ یہاں اپنی بچوں سے محروم ہو چکی ہیں کتنے بچے یتیم ہو گئے کتنے سوہا گجڑ گئے ظلم و جبر کے تہتر سال اور سخت پبندیوں کنیادی حقوق کی پامالی قید و بند کے دو سال اور عالمی برادری پھر بھی خموش ہے میں قید ہوں میں محسور ہوں خوف ہے جبر ہے اور ایک یاس ہے سسکتی بلکتی بھوک ہے پیاس ہے بندوکوں کے سائے میں یہ گھر بھی میرا ہے یہ در بھی میرا ہے پھر کیوں قابض ہے وہ اور خاموش ہو تم ماسوم کہکے گم ہو گئے اب آہیں ہیں اور ماتم ہیں ہر سو سلکتے خواب ہیں بس اور خاموش ہو تم بہارے گلستہ سے قضا ہو گئے سفے ماتم بچتی گئے کتنے سروں سے ردائیں سرکتی گئے ماسوم کلیاں مسل دی گئے میری نسلیں اجار دی اس نے اور خاموش ہو تم کیوں خاموش ہو موسیقی 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 ایسے ساکنین میں ادھائی ہیں ایسے ملین پیپر کے ساتھ میں ایسے ساتھ میں اشترائی ہیں ایسے ساتھ میں میں جو صرفēم ایسے ساتھ میں فرما ساتھ میں کیا ہم ایسے ساتھ میں ساتھ میں رنگیں آج پانچ اگست دوہزار اکیس کو یوم ایس تحصال کشمیر کو منایا جا رہا ہے اور پورے پاکستان بھر کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی پاکستانی رہتے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم ایک دن حاصل کریں گے دوہزار انیس کے اندر پانچ اگست دوہزار انیس کو جب انڈیا نے ایک قانون کے اندر ترمیم کی اور اس کے اندر کشمیروں کی خود ارادیت کو دبانے کی کوشش کی اور ختم کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف جب کشمیری روڑوں پر آئے اور باہر آئے اور انہوں نے اپنے حقوق مانگے تو اس وقت سے لے کر آج تک کشمیر کے اندر کشمیری عوام کو بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انڈیا کے اس اقدام کو کہ انہوں نے قانون کے اندر جو رد و بدل کی ہے اس کے خلاف پاکستانی عوام کشمیری عوام کے ساتھ ہے اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ یو این او کے اندر اقوام متحدہ اس چیز کا نوٹس لے اور جلد سے جلد کشمیریوں کا ان کا جو خود ارادیت کا اختیار ہے وہ واپس ملے تاکہ اندہ وہ اپنی نرمل زندگی گزار سکیں بہت شکریہ پاکستان زندہ باد کشمیر پاہندہ باد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں جو کہ کشمیر کمیٹی کا پاکستان کاؤنسلیٹ کا ممبر ہوں باقیدہ افیشل یہ پانچ آج اگس کو یومیتہ سال کا دوسرا سال منایا جا رہا ہے کہ پاکستان چکوش کر سکتا ہے یہی جمہوری طریقہ ہے جس طریقے سے ہم لوگوں نے اور پاکستان کاؤنسلیٹ نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ جس طریقے سے جبر طریقے سے ان کا تری سیونٹی جو ان کا حق تھا کشمیریوں کا وہ ان سے لے لیا گیا ہے اور وہ لوگ بے بس ہو گئے ہیں ان کو بے بس کر دیا گیا ہے ہماری دعا ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے عالم کی کوششوں سے انشاءاللہ یہ واپس پھر سیونٹی جو ہے ان کو واپس ان کا حق ان کو مل جائے فیماری اللہ وما علینا اللہ دو سال کے ظلم و جبر کے باوجود ابھی تک بہارت اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا کشمیری ایک لاکھ جانے قربان کرنے کے بعد بھی پرعظم ہیں اور ہر قیمت پر بہارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ اگز یوم احتصال کشمیر کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کشمیریوں کے آواز کے ساتھ آواز ملا کہ ہر فورم پر ان کے ساتھ ہیں جو انڈیا نے ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یہ اس کو مو کی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ ہم تک تک چھپ نہیں کریں گے جب تک ہم کشمیریوں کا ان کے حق ہے حدرادیت کا حق نہ دلا سکے یہ ظلم بہت جل انشاءاللہ ہٹ جائے گا پاکستان اور سعودی رفت کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کا ہر بندہ کشمیریوں کی آواز ہے انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان عوض باللہ عنہ شیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارت جو ظالمانہ طور پر دو سال سے کشمیریوں کو اتحصال کیا ہوا ہے اس مہت نظیر وادی کو اس چندر نظیر وادی کو انڈیا جتنا ظلم بہربریت کر رہا ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے انڈیا یاد رکھے کہ مسلمانہ ہند کی طرح کشمیری مسلمان بھی جلد ازاد ہوں گے اور یہ مہت نظیر وادی پاکستان کا حصہ ہوگی اور وہ دن دون نہیں ہے اقوام عالم کو بھی چاہیے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ اقوام عالم پوری دنیا کا ادارہ ہے نہ کہ چند محسوس لوگوں کا یو اینو نے آج تک اپنی قعدد پر عمل نہیں کرایا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یو اینو اس مہت نظیر وادی کو میں جلد از جلد جو کہ انڈیا نے ظالمانہ رویہ اختر کیا ہوا ہے اس کو ختم کرائے پوری دنیا کرونا کی وجہ سے قرمے میں مطلع ہے لیکن جنہ نظیر وادی دو سال سے لاکڈون کی طرح پشمیری اپنے گروہ میں محسوس ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس لاکڈون کو اس اشتصال کو ختم کیا جائے وہ دن دور نہیں جب آزادی کے یہ متوالے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر کشمیر کو بھارت کے غاسبانہ قبضے سے آزاد کروا کر دم لیں گے آج پانچ اگس کو پوری پکسانی قوم یک زبان ہو کر کشمیریوں کے استحصال کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور اس آواز کی گونچ دنیا بھر میں سنائی بھی دے گی کیونکہ کشمیری اور پکسانی عوام کے دل ایک ساتھ دڑکتے ہیں ایک ساتھ دڑکتے ہیں